محترمہ بین نظیر بھٹو صاحبہ کی پولٹیکل سیکیٹری ناہید خان صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں نظیر لغاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ناہید صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہوں گی ٹرانسپیشن میں آپ نے بہت قریبی وقت گزارا ہے محترمہ کے ساتھ اور جب ان کی شہادت ہوئی تب بھی آپ ہی انہی کے قریب موجود تھی میں چاہوں گی کہ کچھ یادیں کچھ یادیں ان کی جو کہ آپ کو آج بھی بہت یاد آتی ہیں وہ ہم سے شیئر کیجئے اسلام علیکم جی آپ نے مجھے یاد رکھا اس موقع پر ستائیس دسمبر کا دن بہت تکلیف دے دن ہوتا ہے میرے لئے اور میرے کیا سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کے لئے بہت تکلیف دے دن ہے یہ کیونکہ بیدی کی شہادت کا دن ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کے لئے ظاہر ہے اتنا ہی غام کا دن ہے جتنا میرے لئے ہے بیدی کی یادیں تو ایسی یادیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کا خیال ہے ان کا ہر لمحہ ہر ایک جو دن ہے اس سے پوری کتاب لکھی جا سکتی جس طرح کی ان کی سوچ تھی جس طرح کی ان کی خیالات تھے یا جس طرح کی وہ لیڈر تھی لیکن آپ نے کیونکہ آج ستائیس دسمبر کے حوالے سے بات کی ہے تو دیکھیں بائیس تاریخ سے بی بی کے اندر میں کچھ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ محسوس کر رہے کی کہ بی بی کی باتیں کچھ بہت ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی تھی لائک عید کا دن تھا عید کے دن ہم نے ان کو سیکیورٹی کے بہت تھے وہ عید والے دن ان کو نہیں باہر مکلنے دے رہے تھے ہر دس منٹ بعد ان کو باہر لے کے آتے تھے وہ نوڑیرو ہاؤس میں تھیں پھر واپس اندر لے کے جاتے تھے تو انہوں نے کہا ناہی دائم ٹائرڈ کہ تم لوگ دس تس منٹ بعد مجھے اندر لاتے ہو پھر باہر لے جاتے ہو تو میں تھنک جاتی ہوں بہت زیادہ نا تو نیکس دے پھر انہوں نے نادر مکسی صاحب کے ادھر جلسہ تھا ہم ان کے گاؤں میں گئے جلسے کے لیے وہاں بھی تھوڑی دیر بیٹھیں اور جلسہ کیا اور وہاں پہ بس انہوں نے کھانا وانا بڑا لیوش کیا ہوتا وہ بھی انہوں نے کوئی اتنا اس سے بکھایا کہ جلدی چلو جلدی چلو کیونکہ یوجیر یہ ہوتا تھا کہ وہ عید والے دن ہمیشہ جاتی تھی گھڑی خدا بکس بھوٹو صاحب کی مزار پہ حاضری دینے کے بعد قرآن پڑھتی تھی اس کے بعد وہ واپس جو نا گھر آتے تو لوگوں سے عید ملتی تھی لیکن اس دن ہم نے عید والے دن کیونکہ وہ نہیں گئی تھی تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ میں واقعی پہ گھڑی خدا بکس چلتے ہیں اور گھڑی خدا بکس ہم لوگ جب گئے ہیں تو وہاں پہ بیوی بیچھی ہیں اور مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جاتی تھی بیٹھ کے اور جو ہے وہ قرآن پڑھتی تھی اور واپس آ جاتی تھی اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے صورت رحمان نکال دو پڑھنے کے لیے میں نے صورت رحمان ان کو نکال کے دی پھر وہ اٹھیں اور یوزیلی ان کا ایک روٹین سیکھ جاتی تھی اور اٹھ کے پھر دعا پڑھ کے پھر باہر نکل جاتی تھی لیکن اس دن وہ اپنے تمام رشتہ داروں کی قبروں پہ گئیں اور ایک ایک سے خرشید جنیجو صاحب سے پوچھتی رہی کہ یہ کس کی ہے یہ کس کی ہے کیونکہ بھٹوس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ففٹین سے زیادہ سروائز نہیں کرتے تو اپنے ان کے رشتے میں چچا تھے بھٹوس صاحب کے قزن کی قبر پہ کھڑی ہو کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو انا ان کی رپیئر کراؤ ان کے اوپر ان کی قبریں چھیک کراؤ ساری قبروں کے اوپر انہوں نے ایک ایک کے اوپر جا کے انہوں نے یہ ساری بات کی پھر واپس جب جانے لگی تو واپس ایک دفعہ واپس موڑی اور بہاں کھڑی ہو کے کہتی ہیں کہ خرشید یہ کتنا ٹائم لے گا ابھی مزار بن رہا تھا اس وقت میں کہ کتنا ٹائم لے گا میں نے بھی تو یہی آنا ہے تو ایک دم انہوں نے میری طرف دیکھا because i was on her left ایک دم انہوں نے میری طرف دیکھا اور ایک دم کہا کہ ہم نے ہمارا بھی تو سب میں تو اسی جگہ ہی آنا ہے نا تو اچھی تکیزم کی باتیں کروئیں تھیں نا خیر باہر نکلی گاڑی میں بیچھی گھر گئے اگلے دن لڑکانا کا جلسہ تھا لڑکانا کا جلسہ کیا پھر واپس ہم رہنگیار خان چلے گئے اسی دن مجھے لڑکانا میں ہمارے گھر پہ آئی یہاں کھانا مانا کھایا اور مطلب جانے سے پہلے مجھے کہنے لگیں کہ نہ ہی کسی کو بتانا نہیں ہم ہم رہنگیار خان ڈرہ جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی میڈ کے لیے کہا کہ اس کو کو کہ وہ کپڑے ویرہ میرے لے آئے اور ہم یہاں سے سیدھے چلے جائیں گے صرف ہم کسی کو بتائیں گے نہیں ہم سیدھے نکل جائیں گے ہم چلے گے راستے میں وہ باتیں کرتی رہی وہاں پہ پنجاب جا کے بھی بہت جگہوں پہ ان کی وہ تھی لیکن جو ستائیس دیسمبر کا وہ تھا وہ میں آپ کو اس پہ جاتی ہوں میں کٹ چورٹ کرتی ہوں چیزوں کو ستائیس دیسمبر کو جب ہم نکلے ہیں گھر سے گھر سے نکل کے جب ہم آئے ہیں راستے میں تو ایک سکول آتا ہے لیاکت باہ کے قریب سینڈ میریز اس میں وہاں جو ہے نا لوگ بہت باہر کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے تو وہ فون پہ بات کر رہی تھی ہو جنرلس ان سے وہ ان کو مجھے فون آیا ہو تھا تو مجھ سے فون لے کے وہ ان سے بات کرنا شروع ہو گئی ایسے پولٹیکل حالات پوچھتی رہی تو جب وہاں پہنچی تو دیکھا لوگ دونوں طرف سے بھئی لوگ بی بی کو نعرے لگا رہے ہیں تو کہتی ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے لیاکت باہ کے قریب ان پہنچے تو کھڑی ہو گئی گاڑی میں نا تو ہمارے ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب سے جو انفرچنیٹلی جن کی ہوئی تانگے جائی ہوئی تھی یہ گارلنڈ پہنایا تو آپ نے دیکھا لازم مومنٹ تک انہوں نے وہ گارلنڈ پہنی رکھا ہے بلکہ وہ ہمارے پارٹی سیکریٹریٹ کے انچارت تھی ابن رزی صاحب نے ان کو کہا بھی کہ مجھے دے دیں اکثر وہ اتار دیتی تھی جب بھی کوئی گارلنڈ پہناتا تھا لیکن وہ گارلنڈ اس دن انہوں نے نہیں اتار ہے اور نہیں کہنے لگے نہیں یہ دہنے دو مجھے پھر وہاں پہ کھڑے ہوکے انہوں نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈر سے اوٹھ لیا بہت انتھوزیسٹک تھی بہت ایکسائٹک تھی جلسے سے لوگ بہت واملی ان کو ویلکم کر رہے تھے بڑے نارے انہوں نے کھڑے ہوکے لگوائے اور آپ دیکھیں گے اس دن انہوں نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈر سے وہاں پہ اوٹھ لیا کہ تم میرے کارکونوں کا خیال رکھو گے اپنے رشتہ داروں کا نہیں تین دفعہ انہوں نے یہ بات رفیت کی پھر سوات نے جھنڈا لہرانے کی بات کی انہوں نے کہا ٹیرورزم کے خلاف انہوں نے بات کی مطلب کھل کے انہوں نے ٹیرورزم کو دن جو ہے وہ للکارہ سے رہی میں تو تم لوگوں کو میں پاکستان کے اندر یہ ٹیرورزم نہیں کرنے دوں گی میں سوات کے اندر پاکستان کا جھنڈا لے گا آپ کوئی یاد ہو ان دنوں میں بہت ٹیرورزم بہت زیادہ روچ پہ تھا پھر نیچے اتنی نیچے اتنی تو پھر جب گاہ میں بہتنے لگی تو میں یہ ہوتا تھا کبھی وہ لیف سائٹ پہ بہت جاتی تھی کبھی رائٹ سائٹ پہ میں گاڑی میں جب وہ بہتھی تو میں ایک دب موڑی تو مجھے آواز دے کے بلایا کہ تو میں رائٹ سائٹ پہ ان کے بہت پہ لیف سائٹ پہ ان کے اپنے مخدوم امین صاحب بیٹھے اور پیچھے صفدر عباسی صاحب سے خالد شہنشاہ تھے ایک ان کے گھر کا ملازم تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے جب ہم باہر نکلنے لگے تو لوگوں نے بہت اتنا لوگوں کا انتھوزیزم تھا کہ شور لوگوں نے مچانا شروع کر دیا وزیر آزم بے نظیر جیز زندہ ہے بٹو تو اتنی ڈاس ہو چکا تھا بہت زیادہ اس وقت نا کیونکہ اندھیرہ کا آپ کو بتا ہے پنڈی اور اسلامباد میں بہت سردی میں پانچ میں سے بلکل ڈاک ہوتا ہے جب ہم نکلے ہیں وہاں سے ساڑے پانچ کا شہر تائم تھا ہے پونے شہر تائم تھا تو انہوں نے بونٹ پہ جب لوگ چڑ گئے نکلنے نہیں دے رہے تھے بی بی کی تشکیریں اچھائی نہیں تھی تو انہوں نے ایک دم کہا کہ میں ان کو ویو کروں یا دیکھو یہ لوگ سارے سالے مجھے کہا کہ مجھے فون ملا دو میاں صاحب سے بات کرنے کے لیے ان کی ریلی پہ شاید اس میں فائرنگ ہوئی تھی تو یعنی بات چلی تھی کہ ان کی آٹھ بندے شہید ہو گئے کہ میں ان کی افسوس کر لیے جب میں ملانے لگی تو انہوں نے روک دیا مجھے کہنے لگیں کہ لیٹ می وی ایم فاس تو ایک دم انہوں نے پیچھے سے کھلوا کے مائک ڈرائیور سے میگا فون ہم گاڑی میں رکھتے تھے کہیں بھی کھڑیوں تو سپیچ کرنی ہو گی بی نے تو میگا فون ہمیشہ ہمارا گاڑی میں ہوتا تھا تو وہ میگا فون اسے ڈرائیور سے مائک دیا اور اس سفتر کو کہا سفتر ہاؤ آباوٹ سم ناراز میں سے انگریزی اردو مکس بول رہی تھی تو پھر سفتر کے ہاتھ میں مائک پکڑایا خود کھڑی ہوئی اور جور جور سے ناروں کا جواب دیتے تو میں درواہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوں کیونکہ نظر نہیں آرہا تھا نہ دہرہ تھا بالکل میں دیکھ رہی تھی باہر کے لوگ کے سرے ڈانس کر رہے ہیں تو ایک دم مجھے فائر کی آواز آئی فائر کی آواز کے ساتھ ہی مجھے ایک دم دوسری اس کی آواز آئی اور مجھے لگا میری گود میں کوئی ایک دم بہت بوجھ گرہا ہے کوئی یعنی آپ یہ سپار آف زی سیکنڈ کی بات ہے جب میں نے ایک دم میں موڑی تو دیکھا کہ بی بی میری گود میں گری ہوئی تھی اور ان کے یعنی سر سے مجھے اتنا زیادہ بلڈ تھا کہ میں بالکل آئی اور سوکتی بلڈ اتنا زیادہ خون بی بی کا نکل رہا تھا اور مجھے سب در چیخ رہے تھے دوپٹے سے بند کرو بی بی کا خون کو بند کرو بند کرو بند کرو میں تو مطلب ہوش ہم میں سے کسی کو بھی نہیں دا تھا کیونکہ اس کے فون بعد ہی بوم بلاسٹ ہوا گاڑی کا وہ ٹوٹ گیا وہ ٹائر بس ہو گئے گاڑی کو ریم پہ ہم تو ہماری کوشش ہی تھی کہ کسی طرح ہم بی بی کو ہسپٹل لے جائے گاڑی آت پاس میں ہی تھی ہم مری روڈ کی طرف کیونکہ گاڑی کا رکھ تھا وہاں پہ نیرسٹ ہسپٹل جو اب جس ہسپٹل کا نام بینظیر شہید ہسپٹل ہے وہاں پہ ہم جب گاڑی اس سائٹ پہ جب مرنے ہی لگے تو گاڑی کھڑی ہو گئی گاڑی اس نے کہا جی گاڑی اب نہیں چل سکتی جواب ختم ہو گئے ہیں تو پھر ہم یعنی باہر ٹیکسی کے انتظار میں بی بی کی باڈی کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا ہم ٹیکسی کے انتظار میں سے ہم چار تین بندے کھڑے کہ ہم بی بی کو کس طرح لے جائے ہیں کیسے سے خالی گاڑی آ رہی تھی بعد میں پس چلا شہید کی روان صاحبہ کی گاڑی تھی اس میں ہم نے ان کو ڈالا ہسپٹل لے کے گئے اور ہسپٹل لے کے گئے تو ماہ جونئر ڈاکٹر سے سینئر ڈاکٹر موجود نہیں تھے وہ جونئر ڈاکٹر نے پہلے تو ان کو پتا نہیں لگا کس کو ہم لے کے آئے ہیں جب جونئر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جی کوئی ان کو سر میں ایسی چیز لگی ہے جو ان کا برین اس میں باہر نکال دی ہے تو انہوں نے فوراں تینے ڈاکٹر کو بلایا ہے ڈاکٹر تصدق یا مسدق جو بھی ان کا نام تھا وہ آئے انہوں نے فوراں آپریشن ٹھیٹر میں لے گئے انہوں نے ہارٹ پمپنگ کی سب کچھ کیا لیکن پانچ منٹ بعد آکے باہر میں پڑی تھی انہوں نے مجھے آکے کہا کہ شیز نو مور بچ یہ ایک اس کی یعنی ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ پتم ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے